اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو سائک سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے کوس کورٹ پی ایس میں فوزر فائف کلیس نمبر تیٹی سکس این تیٹی سائیون یہ ایک تاپک پہ اور بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچھا اکٹھا ہی ہم کر لیتا ہے سکینرز ریڈیکل بیہیوئیزم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہمارے سائکالوجسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی اندر جو انزائیٹی ہوتی ہے اس سے انسان ڈیفرنٹ بیہیوئیز پر فارم کرتا ہے انہوں نے کہا نہیں ایسا بلکل نہیں انہوں نے اس تھیوری سے اس نظریہ اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ فائر ایزمپل اگر کسی بیلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو بچانے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان تھے یا آپ کوئی خود کو ہیرو سمجھتے ہیں بلکہ اس کا مطلب آپ کی ہسٹری میں ہوا ہوا بیہیوئیر ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے اپنی ہسٹری میں بھی کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو موٹیویشن ملی تھی آپ کو ریوارڈ ملا تھا اس کے لیے سے آپ نے دوبارہ یہ پرفارم کیا انہوں نے کہا کہ انسان انزائیتی سے بیہیوئیر پرفارم نہیں کرتا بلکہ اپنے پاس سے اپنے جو بھی ہسٹری ہے اس کے ڈیفرنٹ رین فورسمنٹس کی وجہ سے بیہیوئیر کو پرفارم کرتا ہے آگر اس کے پور کنسٹس دیئے ہوئے اور یہ سکیچ ہم نہیں پڑھیں گے اگر ان کے ڈیفرنٹ بکس کے نام دیئے ہوئے یہاں پہ نائن بکس کے نام دیئے ہوئے آپ میکسیمم تھری اور فور کے نام یاد کر لی جائے گا مطلب وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دو یا تین بکس کے نام لکھیں یا وہ بک کا نام دے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس نے لکھی تھی تو آپ کو یاد نظر میں ساری رکھنی ہے دو تین یاد کرنے کلاسیکل کنڈیشنگ کیا ہوتی ہے جو بچے سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں انہیں تو اچھے سے پتا ہوگا کہ سمیسٹ نمبر ٹو ٹو میں ہم نے پڑھا تھا ایک کونسپ پڑھا تھا ہم نے جو کہ پاولوب نے دیا تھا ایک ان کا بہت ہی مشہور اور جانا پہشانا ایکسپریمنٹ ہے کہ انہوں نے ان کے پاس ایک ڈوگ تھا جس کے لیے ایک بیل رکھی ہوئی تھی انہوں نے ایکسپریمنٹ دیا کہ پہنے ڈوگ کے پاس کھانا لے کے آتے تھے اور وہ سیلیویٹ کنا شروع کر دیتا تھا کھانا دیکھ کے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بیل پہ لگا دیئے اس دوگ کو کہ بیل بجے گی پھر کھانا آئے گا کچھ دن گزرے ڈوگ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ بیل بچتی ہے پھر مجھے کھانا ملتا ہے اور پھر یہ ہوا کہ وہ بیل بچتی تھی ساتھ ہی دوگ سیلیویٹ کنا شروع رہا تھا آگے انہوں نے کہا کہ what do we observe ہم اسے کیا observe کرتے ہیں ہم نے اسے یہ observe کیا کہ پہلے ڈوگ کے ڈوگ کھانا دیکھ کے سیلیویٹ کرتا تھا اب جب بیل بچتی تھی تب بھی وہ سیلیویٹ کرنا سکارٹ کر دیتا تھا آگے انہوں نے کہا کہ reinforcement کی two rewards ہیں material اور symbolic material ہو گیا کھانا اور symbolic ہو گیا جو بھی ہماری بیل ہے اور اس طرح یہ positive اور اسے negative ہم کہہ سکتے ہیں آگے پہلے انہوں نے کہا کہ جو ہم پچھلے elections میں کچھ بھی تھیوری پڑھ کے آیا پرسنیلیٹی تھیوری کی اس کے ساتھ انہوں نے connect کیا ہوا ہے اس تھیوری کو اور کچھ relation بنایا ہوا ہے بلکل سیمپل سے آپ لوگ سے پڑھ لی جائے گا آجھا آگے ہم چلتے ہیں operant conditioning کیا ہوتی ہے operant conditioning میں نے کہا ہوا ہے کہ دو طرح کے جو ہوتے ہیں وہ conditions ہوتی ہیں ایک تو آپ اگر ہم یہاں سے پہلے پڑھ لیتے ہیں Skinner noted that there are some responses that says painting a picture or crossing street these responses seem to be stimulus and voluntary اس میں سیمپل ہی ہوتا ہے کہ دو طرح کی conditions ہوتی ہیں for example اگر آپ کسی بھی چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے punish کرتے ہیں اگر انسان ہوتا کہ وہ چیز کو ختم کر دیں یا اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں کہ کام دوبارہ ہو تو آپ اسے reward دیتے ہیں جیسے کہ painting اور pictures وغیرہ Skinner use of the term operant Skinner نے یہ term کو جو تھا استعمال کیا اور اس پہ experiment بھی کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو punish کریں اس چیز کم ہو جائے گی یا انہوں نے یہ بات بھی انہوں نے study کی کہ environment میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے انہوں نے experiment کیا کہ ایک لوگ ہے سوری ایک cat اس کو puzzle box میں کھانا دیے جاتا ہے وہ different puzzles کو cross کر کے جاتی ہے کھانا receive کر لیتی ہے اور آہستہ دن بدین ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ آسانی سے شارٹ کٹ مل جاتا ہے اسے puzzle box میں اور وہ جلدی سے کھانے پہ پہنچ کے اس piece کو meet کے piece کو receive کر لیتی ہے یہ سے ہمارا start ڈتا ہے lesson number 37 اور positive reinforcement اب جو ہم نے پچھلے پڑا تھا کہ دو طرح کی ہوتی ہیں اسی میں بھی positive reinforcement بتایا جا رہا ہے کہ reinforcement دو طرح کی ہوتی ہیں for example ایک بندہ نے اچھا کام کیا ہے تو آپ اسے reward کرتے ہیں that's called positive reinforcement اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا اور آپ چاہتے ہیں یہ نہ کرے تو آپ اسے punish کرتے ہیں it's called negative reinforcement ٹھیک ہے اور آگے انہوں نے کہا ہوئے کہ جس کینر ہر نے reinforcement کی دو سیٹریٹیجیز دیتی extinction اور punishment extinction میں یہ ہوتا ہے کہ for example آپ کا ایک بچہ ہے کلاس میں جو کچھا کام نہیں کر سکتا کر رہا تیچھے اسے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں punish میں کیا ہوتا ہے کہ تیچھے اسے ڈیگریڈ آتا ہے تو تیچھے اس کو summer vacations نہیں دیتا وہ گرمیوں کے شوٹی میں سارے بچے اپنے ٹوائلز ایک ساتھ کھیلتے ہیں اسے سکول آنا پڑتے ہیں یہ قسم کی punishment ہے جنرلیزیشن کیا ہوتا ہے جنرلیزیشن میں ہوتا ہے کہ for example آپ ایک تیسٹ کا جس میں اپنے بیہیویر کو جنرلیز کرتے ہیں اور by learning how to deal with one angry problematic student teacher learn how to deal with the same student in different situation for example دو بچوں کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے ایک بچہ جو ہے وہ پیار سے پڑتا ہے ایک بچہ جو ہے وہ مار سے پڑتا ہے گوسے سے پڑتا ہے تو teacher جو ہے وہ different قسم کے بیہیویر جو ہے وہ ان پر perform کرتا ہے for example اس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کا ایک psychology test جو ہے وہ اچھا ہے اس کی performance اچھی آپ اسے پریز کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو ریوارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بار بار کرے discrimination میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی different قسم کی situations events میں انسان جب بھی پریز کیا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح کی situation ہے اور اگلے بندے تنظیہ کی ہے یا واقعی اس نے دل سے کی ہے یا بس وہ اوپر اوپر سے کر رہے what are the schedules of reinforcement بتایا ہوا کہ آپ کسی بندے کو پریزنٹ کرتے ہیں کسی کو ریوارڈ سے انٹرول تھوڑے سے وقت کے بعد آپ نے ٹائم رکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریشو انفورمنس انفورسمنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ نے ریشو بنائی ہوتی ہے اس پہ ریشو اور ریشو ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی ایک نمبر رکھا ہوتا ہے سپیسیوک ٹھیک ہے اور پھر ریشو ہوتا ہے کوئی بھی نمبر سیکنڈ آر تھرڈ اس پہ آپ اسے ریسپونس کرتے ہیں سیکسیو اپروکسیمیشن ٹکنیک ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی انسان کو کوئی نیا بی سکھاتے ہیں کوئی نئی چیز سکھاتے ہیں اگر آپ کسی بچے کو سکھوڑ کر جاتے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس سکھائے جاتے ہیں تو ایک ترتیب سے نیچے سے لے کے اوپر تک اسے لے کے جاتا ہے سسٹیمیٹک دیسٹینلیزیشن میں کیا ہوتا ہے یہ ٹکنیک دی تھے جوسف پول نے ٹھیک ہے اس میں نے کوئی انسان کسی چیز سے ڈرتا اس کا خوف ختم کرنا تو ہم کسی طرح کرتے ہیں فارض نے کہا کہ کوئی لیزر سے ڈرتا ہے آپ اسے کیا کریں آپ اس کا خوف ختم کرنا پھر اسے مووی دکھائیں پھر آپ اسے بندے کے پاس لے کر جس کے پاس لیزر لیزر کسی کا بیہیویر کیسے چینج کروا سکتے ایک بندہ جو ڈرگ آ دی ہے تو آپ اس کی میں بیہیویر موڈیفیکیشن اس میں کیا ہوتا کہ آپ اپنے بیہیویر کو کسی انسان کے بیہیویر کو ری پوری پورسمنٹ کے مدد سے ری پلیس کرتے ہیں ٹوکن اکانومی میں کیا ہوتا ہوتا ہے ہوسپیٹلز میں جو بچے ہوتے ہیں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹوکن بنایا جاتا ہے اس کے اندر منی ہو سکتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو جو بھی آپ سے واپس لے جائیں گے اپ سب سے پہلے جو تھا وہ ایڈوکیشن میں دو آئیڈیاز دیئے پروگرام لرننگ اور ٹیکنیکل مشین سوری ٹیچنگ مشین سکول شیوٹ کنٹرول بیہیویر پوزیٹیویل انہیں سکول میں ہمیشہ پوزیٹیوی بیہیویر کو کنٹرول کنا چاہیے اس میں انہوں نے کچھ آئیڈیاز دیئے ٹریٹمنٹ کا اس کے بعد انہوں نے پریزن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے آئیڈیاز پیش کیے اور لوگوں کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہم انہیں درگ سے دور کرنے کے لیے اس کے بارے میں انہوں نے آئیڈیاز دیئے مطلب ان کے آئیڈیاز کو ہم ٹریٹمنٹ کے لیے پرائزن لوگوں کے لیے جو بھی جیل میں کہہ دی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ درگ آئیڈیاز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر تھرٹی سیکس اور تھرٹی سیون ملتے ہیں انشرا نیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھے گا خدا آفز